السلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ سکتر میں اس وقت آیا ہوں میں ایک نزدری میں جہاں اچھے اچھے بلانٹ اور فلاور لگے ہوئے تو آج کا ٹوپک ہمارے ہی ہے کہ ہم آپ کو اچھے بلانٹ بتایا اور اس کے بارے میں آپ کو دوڑی دکھے تو چلتے اندر اور دکھاتے آپ کو اچھے اچھے بودھے اور فلاور اب اس وقت برتن دیکھ رہے ہو یہ برتن نہیں ہے یہ گملے گملے یہ ہے پلانٹ پوٹ پوٹی بولتے ہیں اس کو یہ ہے گائز ایلو ایرا یہ کانٹے دار نمونہ جو پلانٹ ہے اس کو بولتے ایلو ایرا اور ایلو ایرا بہت ساری میڈیشن اور ایلو ایرا بہت ساری میڈیشن میں کام آتا ہے ساتھ بھائی شوٹ لگا رہے بنا رہے ہیں توڑی بہت معلومات جو ہمیں ہے وہ ہم آپ کو کنچا رہے ہیں یہ ہے کیکٹس کا پودا کہاں گیا یہ کانٹے دار جو ہے یہ کیکٹس ہے کیکٹس اور یہ بھی اچھا پودا ہے کانٹے دار ہے یہ زیادہ تر ریگستان کی لگوں میں پایا جاتا ہے یہ کمینٹ میں ضرور بتانا ہے کہ اس پودی کو کیا بولتے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھے اچھے پودے ہیں اور مجھے جو پرسنلی پسند آیا وہ یہ پودے ہیں یہ پودے ہیں یہ پودے ہیں یہ پودے ہیں لیکن یہ الگ قسم کا پودے ہیں کوئی پودے ہیں پودے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں اگر کسی کو پودے ہیں تو بتا دیں کمیٹ میں نام یہ مشتوہ بھائی اسی گڑے ہوئے پودے ہیں پودے ہیں مشتوہ بھائی گھر کیوں نہیں چلے جاتے ہیں بھائی تم گھر نہیں جاؤ اگر تم گھر جاؤ گے تو میں کس کے ساتھ جاؤں گا ہزاروں رنگ کے ہزاروں پودے یہ ہے پاپیتے کے بیبی پودے یہ پاپیتے کے بیبی پودے ہیں یہ پاپیتے کے بیبی پودے ہیں اور یہ اس میں ہول کیسے ہوگا یہ کیا ہوگا ہے یا ہوا ہوگا ہے یہ پیدائشی ہول ہے یا اس میں کیے گئے ڈیزائن بنائے ہوگا اور پتہ نہیں چلا پودے آپ دیکھ سکتے ہو میرے بھائی دیکھنا گناہ نہیں ہے یہ منی پلانٹ ہے اور لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس کو گھر میں رکھنے سے پیسے آتے ہیں اب پتہ نہیں سچ ہے یا جوت ہے یہ آپ بتانے کمنٹ کر کے منی پلانٹ ہے کاش میں تیرے گھر میں گلاب کا پول ہوتا تو مجھے پانی دیتی اور میں تمہیں خوشبو دیتا سلام علیکم سلام علیکم کیا نام ہے جناب کیا حال ہے عرشت نام ہے میرا تو پلانٹ کے حالے سے بلدائیں گے سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ یہ کون سا پلانٹ ہے اور اس میں یہ سراخ کروائے گئے کہ یہ پہلے سے ہی سراخت ہے یہ منی پلانٹ کا قسم ہے نورڈینڈران بھی اس کو کہتے ہیں اور یہ منیسٹیریہ کا بھی ایک ورائیٹی ہے اور اس میں اور بھی بہت ساری ورائیٹی ہے یہ منیسٹیریہ بہت مشہور پودا ہے منیسٹیریہ نام ہے یہ لوگ انڈور رکھ سکتے ہیں اکسیجن بھی بھرکوک دیتا ہے اور بھی اس کے بہت سارے بھائید ہیں اس میں اور بھی بہت سارے مختلف نسم کا منی پلانٹ ہے بڑے پتے والا چھوٹے پتے والے کھٹے پتے والے اور دفلے خرکسینی آئے مکھی پتہ اور کروٹنے اور یہ ربل پلانٹ ہے اس سے ربل بندی ہے اس میں ایک یہ ورائیٹی ہے اچھا ارشد علی بھائی یہ پودے اور گملے جو ہیں انسانی صحت اور زندگی پر کتنا اثر انداز ہوتے ہیں یہ تو سمجھو کہ اس کے بغیر زندگی دوری ہے کیونکہ گھر میں پودا نہیں ہو تو مزا نہیں آتا بھلے جیسے بھی اچھے چیزیں ہو لیکن جب پودا نہیں ہو ہریالی نہیں ہو تو اس کے بغیر گھر میں وہ مزا نہیں آتا اور خوبصورت بھی نہیں لگتا تو پودے کا بڑا اہم موئے کہ پودا لگنا چاہیے گھر میں اینڈور بھی نگا سکتے ہیں اینڈور بھی نگا سکتے ہیں پودے بھی ایک دونیمائے اور سارے سلیک ڈانڈ بھی ہے جو آپ سلیک ڈانڈ گھر میں رکھتے ہیں تو اس سے کیڑے مکولے بھی نہیں آتا اور اوپر پور اکسیجن دیتے ہیں دکھائے نہ ہو اور اریتہ پام بھی اریتہ پام بھی وہ ایسا پودے کہ اس سے بھی کیڑے مکولے نہیں آتا جار میں بھی ایک پہ سمجھے اس نے ایک پلانٹے یہ ہونا اچھا اس نے ایک پلانٹے اس میں بہت سارے دیتے ہیں اس میں بہت سارے دیتے ہیں اور یہ سامنے اریتہ پام ہے یہ ایسا پیو ہے ان کی پیویں اس کے پہنے کی پہنٹ ہے یہ پہنے کی پہنچ ہے یہ پہنچ ہے یہ یہاں لٹکا ہوا تھا اور یہ مجھے ملے یہ کوئی پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں گونسلے کو کیا بولتے ہیں؟ یہ گونسلہ ہے یہ بہت چھوٹا مطلب چھوٹے جانور کا گونسلے مریندے کا تو یہ ہم وہاں دوبارہ لگا دیتے ہیں لگا دیا ابھی نہیں آیا کیکٹس میں پول آسکتے ہیں میں نے سنے اس کا میٹا سا وہ فروڈ بھی لگتے ہیں اس میں جنگلی ہوتے ہیں اس میں پول لگتے ہیں اس میں نہیں لگتا اس میں نہیں لگتے اس میں پول آتے ہیں اور شاید انار پلی اسی کچھ کر کے پول کا نام ہے ریڈ سے ہوتے ہیں اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں بلکل بلکل آسکوہ کل نام ہے بھی تنبول گیا بہت اچھا ہے لیکن وہ جنگلی میں لگتے ہیں وہ کھا بھی سکتے ہیں اور اس کو اردو میں زکم کہتے ہیں جو کھاتے ہیں اور وہ سنے کہ بہت بیماریوں کے لئے فائدہ بھی دیتا ہے مختلف قسم کے بیماریوں کے لئے وہ کام آتے ہیں اس میں بہت سارے پودے جو بیماری میں استعمالت ہے جیسے پتر چھڑ ہو گیا جس کے بردے میں پتری ہے پتر چھڑ کا پتن آر اکا کے نا تو اس کے پتری ختم ہو جاتی ہے اور جیسے الیویرہ ہے اس کے بھی بہت سارے فائدہ ہیں یہ الیویرہ ہے یہ سکن پہ بھی لگا سکتے ہیں بالوں پہ بھی لگا سکتے ہیں یہ جوڑوں درد کے لئے کھایا بھی جا سکتے ہیں اس کا جوس بھی بنتے ہیں اور اس کا حلوہ بھی بنتے ہیں ہماری ویڈیو یہی تک تھی ہماری ویڈیو یہی تک تھی توڑی انپورمیشن دینی تھی آپ کو یہ پلانٹ کے حوالے سے اور کرنی سیف رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آسپا پلانٹ لگایا ہے یہ اوکسیجن میں لیتی ہے اور یہ بہت فائدہ لیتی ہے اور امید کرتے آپ سب خیریت سے ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اسی کے ساتھ ویڈیو انٹ کرتے ہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا چینل میں ڈسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اللہ حافظ ڈسکرائب کرنا ڈسکرائب کرنا